موسیقی اسلام علیکم میں نمرہ شہاب آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز نوشیرو فیروز کمیشنر شہید بینجربارڈ ڈیویجن سید محسن علی شاہ نے آج ہاؤسنگ سوسائٹی نواب شاہ میں نئے قائم یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کیا کمیشنر نے ریزنل مینجر یوٹیلیٹی سٹور نیازلی بروہی کے ہمراہ سٹور کا دورہ کیا اور اسٹور میں موجود اشیاء کا معاینہ کیا اس موقع پر کمیشنر سید محسن علی شاہ نے یوٹیلیٹی سٹور عملے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے غریب عوام کو مارکیٹ سے رہائیتی نرخوں پر ضروری استعمال کی اشیاء پر اہم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹور کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس لیے آپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ اپنے فرائض امانداری سے ادا کرتے ہوئے عوام کو بنیادی ضرورت کی اشیاء سستی نرخوں پر پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں کمشنر نے انہیں اشیاء کے میار پر نظر رکھنے اور غیر میاری اشیاء کی فروخت کو روکنے کے بھی ہدایات دیں ریجنل مینجر یوٹیلیٹی سٹور کو ہدایات دیتے ہوئے کمشنر نے کہا کہ عوام کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا اور چینی نہ ملنے کی شکایات محصول ہو رہی ہیں اس لیے تمام یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے اور چینی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر ریجنل مینجر یوٹیلیٹی سٹور نیاز علی بروہی نے کمشنر کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت شہید بینظیر آباد میں 63 اور زلہ شہید بینظیر آباد میں 24 یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریائیت کی نرخوں پر بنیادی ضرورت کی اشیاء پراہم کر رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ عوام کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کے جریعے چینی آٹا چاول گی اور دالے مارکیٹ سے 40 فیصد ریائیتی نرخوں پر پراہم کی جارہی ہیں جبکہ دیگر اشیاء بھی ریائیتی نرخوں پر موجود ہیں اس کے علاوہ عوام کی سہولت کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر برینڈڈ اشیاء بھی دستیاب ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 68 روپے فی گلو اور 10 کلو آٹے کا تھیلہ 40 روپے کی قیمیت پر بستیاب ہے